فوائد ہیں دیکھیں سور فاتحہ کے کئی فوائد ہیں یہ سور رقیہ بھی کہا جاتا ہے یہ علاج بھی ہے تو اسے کئی فوائد ہے لیکن آپ کو یہ دیکھنا ہوں گا کہ یہ فوائد کس طرح سے حاصل کی جائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث نے بتایا ہے جیسا کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ بخاری کے روایت ہے صحابہ ایک جگہ گئے ایک بستی میں پڑاؤ دالا ان سے اجاد مانگی کچھ کھانے پینے کے دو یہ زمانہ ہوں نہیں تھا ہٹلے وغیرہ تھی رہنے کی جگہ تھی بستیوں نے کہتا چلو نکلو ہنسے باہر کر دیا تھوڑی در بعد ہوا ایک لونڈی بھاکتی ویائی کہا ہمارے سردار کو بچھو نے کٹ لیا ہے کیا کوئی ہے تم میں جو علاج کریں ایک صحابی نے کہا میں علاج کروں گا دوسروں نے کہا نے نے تم علاج کرنے نہیں جاؤں گے اس کا اس لئے کہ انہوں نے ہم کو رہنے نہیں دیا انہوں نے کہا پھر میں چلا جاتا ہوں وہ گئے جانے کے بعد انہوں نے سور فاتحہ پڑھی دم کی لیکن روایت میں آتا سور فاتحہ پڑھی دم کیا پھر آپ نے کٹس لگائے جہاں بچھو نے کٹا تھا اور اس زمانے میں مو سے کھچنے کا طریقہ تھا کھیچ کر خون کو نکالا لیکن یہ سب نہیں کر سکتے یہ ٹیکنیکس ہوتی یاد رکھی یہ حرام آدمی نہیں کر سکتا ہے پھر وہ کیا پھر سور فاتحہ پڑھ کے دم کیا پھر خون کیچا پھر تھوکا پھر سور فاتحہ ایسا کہیں باروں نے کیا اور اس کو شفا حاصل پھر جب مدینہ آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا کہ اللہ کے رسول انہوں نے ایسا کیا اور ہم تو سمجھتے تھے ان کو اتنا علم نہیں لیکن یہ گئے سردار کا علاج کا اسے فائدہ ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا کیا تم نے تو کہا اللہ کے رسول میں نے سور فاتحہ پڑھی تو آپ نے فرمایا تمہیں کیسے پتا سور فاتحہ رقیہ ہے علاج ہے دم کرنے کی دعا ہے تو پتا چلا یہ علاج ہے سور فاتحہ نہ صرف جس کو ہم کہیں گے نفسیاتی بلکہ فزیکل بھی یاد رکھی فزیکل بھی